بسم اللہ الرحمن الرحیم فاس فورس بم برسائے جا رہے ہیں واشیف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں ان کی واپسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دوسری طرف جو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے سیاسی معاملات انتخابات وقت پر ہوں پائیں گے کہ نہیں ہوں گے پیپس پارٹی کی شکایات اور خاص کر کے اس بارے میں کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی زردائے صاحب نے کچھ بات چیت کرنی تھی یہ فیصلہ انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے اور وہ بات کریں گے میاں نواز شریف کے ساتھ یا نہیں کریں گے بہت سارے موضوعات ہیں اور کچھ بات ہوگی سموک کے حوالے سے بدھ کے روز لاہور کو بند کر دیا جائے گا ایک نیا مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم شاید مسئلہ نہیں گردانتے لیکن یہ ایک محولیاتی چیلنج جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ان تینوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمہ جہد شخصیت ہے ہمارے پاس جو کہ ان سارے موضوعات پر بات کریں گی محترمہ شریف ایمان صاحبہ پاکسان پیپس پارٹی کی سینئر نائب صدر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سابق سفیر امریکہ میں رہی ہیں بیلنقوامی امور کی ماہر ہیں اور محولیاتی امور کی بھی ماہر ہیں تو بہت بہت شکریہ شریف آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اسلام علیکم علیکم آسما شکریہ شریف ظاہر ہے کہ ایک طرح ظاہر ہے آپ نے ایک انٹرنیشنل جو معاملات ہیں اس کے اوپر آپ بات کرتی ہیں بہت خوب بات کرتی ہیں فلسطین کا مسئلہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے میڈلیس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے یہ جنگ سمٹے گی یا پھیلے گی تھانکیو آسما اور برا اہم موضوع ہے اور ہم سب کے دل و دماغ پر بھی چھایا واہے جو الجزیرہ کے بطور چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تو دل دہلانے والے ایسے منظر ہیں کہ انسان بلکل اپنے دلی سمیٹ کے بیٹھتا ہے جہاں تک اس پورے تنازع کا مسئلہ ہے یہ اب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس کی لپیٹ میں آسما میں سمجھتی ہوں بہت سے ممالک آئیں گے کوشش اس وقت جو اس عالمی دنیا کے کرتا دھرتا ممالک ہیں ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ وہ اس کو سمیٹ کے کنٹین کر کے رکھیں اور جتنے جلدی فلسطین وہاں چپ ہو جائے یا وہاں سے منتقلی کر رہے ہیں نقل مکانی تو اب سب کی ہوئی رہی ہے مکان بچ رہے ہیں جہاں جن جن کے تو وہ بھی وہاں رہنی سک رہے ہیں حالات ایسے ہیں کہ ایک بڑی لمبی اور طویل اور تیز اور تند توپوں کا وہاں اس وقت توپ تو نہیں موڈرن ایکوپمنٹ تو ان کا آئین ڈوم اور کیا کیا چل رہا ہے حوالے سے جو اسرائیل نے وہاں جنگ کا تبل نہ صرف بجایا لیکن تیسٹے چوتھے دن آپ نے خود دیکھا کہ فسفرس کے بومز ہیں اور ہر قسم کے جو انٹرنیشنل لاؤ میں سیچویشن علام نہیں ہے بچوں کو ہسپتالوں کو ہر چیز کو انڈسکرمنٹلی بلا تفریق وہ نشانہ بنا رہے ہیں تو ایک حال میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اب ان سے برداشت نہیں ہوا ہے اور ہمس کے اٹیک کو تو دیکھی ساری دنیا نے کیونکہ جب ٹیررزم ہوتا ہے نہتے سیویلینز پر تو اس کی مضمت کی بھی جاتی ہے جو بھی وجہات ہو لیکن آپ سب کو وجہ بھی یاد آئی ہے اور یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ دیکھئے پھر اگر اس کو کنڈیم کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو بھی بروریت ہی سمجھے نا کہ وہاں کے حضرتال جو ہیں سردخانے بنتے جا رہے ہیں مورگز بنتے جا رہے ہیں چھے سے نو میرے اطلاع میں کیونکہ انفرمیشن بھی بہت مشکل سے وہاں نکل رہی ہے اور اس جنگوں کا پہلا شکار تو سچ ہی ہوتا ہے دیکھئے اور ایک نیریٹ کی وار چل رہی ہے اور وہ ایک طرف صرف الجزیرہ کی طرف سے چل رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ان کے بڑے ان کی وجہ سے ہمیں اس جنگ کی اصلی حالات زمینی حاصلات جو ٹرنچز میں نظر آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سرہ پلسطین اس وقت ریفیوجی بننے چلا ہے اور کوشش تو یہ ہے کہ سب کو نقل مکان کر دیں اور کوشش کر کے وہ سانائی سانائی پننسلہ میں وہ ریفیوجی کیمپس میں رہیں یعنی کہ پورا پلسطین اس دفعہ ایک حلے میں ختم ہو جائے اور یہ میں سمجھتی ہوں بہت ایک غلط قسم کا پروجیکٹ ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس حملے کو حماس کے اپنے لئے ایک اپورچونٹی بھی بنا سکتا ہے خدا نہ خاصتہ کہ وہ پورے فلسطین کو مسمار کر دے اور اس کے بعد جو اس کی خواہشات ہیں ایکسٹینشن کی توسی کی اس کے اوپر بھی وہ عمل درامت کر سکے امریکہ بھرپور ساتھ دے رہا ہے اس معاملے کے اوپر ان کا برطانیہ بھرپور ساتھ دے رہا ہے تو کیا کہیں گی آپ اس بارے بلکل میں سمجھ لیوں اسرائیل نے اسے بہت سنہری موقع بنایا بابیلا تو مچایا لیکن انہوں نے اس کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے ارد کرد ایک ڈیفینسیف شیل بنا لی ہے بہت بڑی قوتوں کی ٹھیک ہے ڈیفینس ہارڈ ویر ان کو مل رہا ہے ان کے ساتھ آپ نے دیکھا جنگی بیڑے آکے کھڑے ہو گئے ان کے سپورٹ میں اور ان کی ان کی طرف سے پریس کانفرنسز ہر جگہ ہو رہی ہیں بڑے کیپٹلز میں واشنگٹن میں بھی ہو رہی ہے اور امریکہ سالیڈلی کھڑا ہے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اس کو اسی طرح یوٹیلائز کیا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بس اب ایک فائنل سلوشن ہو جائے فلسطین دیکھئے جویش قوم کو یاد ہونا چاہیے فائنل سلوشن ان کے خلاف نازی جرمنی کے پیروکار استعمال کرتے تھے یعنی کہ ان کی نسل کشی کر دی جائے اور یہ ختم ہو جائے یہ دنیا شکل سے سطح سے وائپ آؤٹ ہو جائے جویش نسل ساری دنیا ان کے ساتھ پھر کھڑی ہوئی اور فلسطین لوگ بھی عرب مبالک بھی مسلمان بھی کہ ضرور وہ ایک ان کا جو قدیم ملک سمجھتے ہیں جو بائبل میں ان کے لئے کہا کہ وہ وہاں پہنچ رہے ہیں تو آج بھی کسی نے کہا کہ فلسطین کی کہ رائٹ ٹو ریٹرن ہوگی کیونکہ دیکھیں یون لینگویج میں آت کل انڈیجنس پیپل کی بہت اب وہ کیا جاتا ہے کہ انڈیجنس پیپل کی بات کی جائے اور ان کو اپنی جگہ واپس دی جائے جو کلونیال ازم میں ہوا امپیریل ازم کے پروجیک نے کیا وہ شریف اگر آپ کو ممالک اور میں اتنا ضرور کہوں کہ سعودی ارابی نے بڑی لیڈرشپ دکھائی ہے ان کی لینگویج ان کی بروقت ریسپانس جو تھا کہ اب ہم اس وقت کوئی نیگوسییشن نہیں کر سکتے اسرائیل سے لیٹرلی انہوں نے یہ کہا ہے اور وہ فلسطین ٹیروریزم تو سب ہی عرب دنیا ضرور چاہی گی کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ یونائیڈ نیشن والے بات کر رہے ہوں گے تو یون سیکھوری جنرل نے کہا ہے کہ ہستیالوں سے بھی مارے جا رہے ہیں ہر جگہ تو ہیومینیٹیرین کرائیس بہت بڑی ہے اور اس حوالے سے میں نے دیکھا نہیں اتنا افرٹ دیکھیں قطر بھی کوشش کر رہے سب اپنے اپنے تہیں جو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں عرب نون عرب سب کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں گے کہ میری نظر میں سیٹلمنٹ تب ہوگا اور وائبل تب ہوگا دیر پا تب ہوگا جب وہ پھر سے سکویز آؤٹ نہ کرے فلسطینیوں کو کیونکہ جو پچھلا پیس کوشش ہو رہی تھی جو آمن معایدہ امریکہ جس کو بروکر کر رہا تھا جس میں وہ فلسطین کو فریق سمجھتے تھے اس میں فلسطین کو نہیں بنایا گیا تھا اس لئے وہ ٹیلویب انوالف کرتے تھے مگر فلسطین کو نہیں تو اس میں جب تک فلسطین عوام انوالف نہیں ہوں گے یا ان کی نمائندہ کوئی اس میں بات کرے گا ان کی طرف سے یا کسی نیویشن یا نیگوسیئیٹڈ سیٹلمنٹ میں ہوگا تو یہ سیز فائر اگر ہو پہلے تو سیز فائر ہونا ہو تا سیز فائر جب کے بعد امن یہ ریت میں لکیریں بناتے بناتے یا طرف کہاں تک پہنچ ہے تو یہ بتائیے گا کہ مسلم اممہ کے حوالے سے اگر دیکھیں ایرانین پریزیڈنٹ کی اور سعودی فرما روا کی گفتگوب اور شام اس میں شامل ہوا ان کی سب جگہوں پر بات چیت ہوئی ہے تو کیا آپ ایک طرف دوسری سائٹ پہ کھڑ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس معاملے کے اوپر مجھے مشکلات نظر آتی ہیں کہ دیکھئے پہلے جیسے پھر میں کہوں گی کہ سعودی عربیہ نے بڑی دکھائی ہے اب ان کے زور پر تو نہیں بہت کچھ ہو سکتا تو ترکیہ بھی کو آفری ہوگا تو اس میں جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے رائیولز وہ تو بے شک کر لیں بھی لیکن انہوں نے اس کا حاصل کیا کرنا ہے حصول کیا کرنا ہے وہ بھی تیہ کرنا ہوگا کہ فلسطینی آوازیں اس میں شامل ہیں جب تک وہ فلسطینی آوازیں بات یہ کہ مجھے ابھی بھی سیز فائر اس وقت کوئی سیز فائر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ پھورا ہے کہ ہم اس وقت دفاعی صلاحیتیں ان کی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور وہ ایک بائبل میں اور شاید اور ٹیسٹمنٹ میں کہانی ڈیویر ان گولایت کی اس رائیل نے جنگ دیتی بڑے جائنٹ سے تو اب اس وقت جو ہے اس ریورس ہو چکی ہے اور میرا یہ کہنا ہے کہ ایک سٹیٹ اپریشن یا کولنائزیشن کی بات ہوتی ہے تو پھر اصول کی بات تو اصول کی ہو ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا جب آپ روک کو کہتے ہیں کہ آپ یوکرین میں نہیں جا سکتے اور وہاں آپ اوکیوبیشن نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہی اپنے ٹرمز اسرائیل کے لیے بھی استعمال کریں ایسا نہیں ہو رہا تو امت کا راستہ تو تب ہموار ہوگا دو طریقے ہوتے ہیں جب قوت کا توازم جو ہے دنیا میں اتنا وہ برابر ہو جائے یا اتنی قیمت دینی پڑے دونوں سائیڈز کو کہ وہ مجبور ہو جائے اس وقت لگ رہا ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہمیں کوئی پروانی کسٹ کی اور کیونکہ ہمیں ہم تو بس جلاد بن گئے ہیں اور بس بوم برسانے اور ہم اس کو باروی صدی میں واپس فلیٹ رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے وہ بار کیابنٹ بنی نہ بنی سیٹویشن تو وہ الگ بات کہ اندر خود تقسیم کا شکار ہے اور بہت لوگ پریٹیسائز بھی کرنے جیہا ان کی کافی زیادہ مشکل میں ان کی حکومت دباؤ بہت ہے تو پھر وہ باہر ایک نئی آگ لگا رہے تاکہ دیفکلٹیس کو اس طرح کوشش کرنا ہے لیکن یہ دیکھئے نا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک مسلم ورلڈ کے ساتھ ارب ممالک کے ساتھ کہا جا رہا تھا کچھ دنوں کے بعد شاید ان کو تسلیم بھی کر لیتے اب وہ تو ایک طرح سے ختم ہو گئی بات یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے امکانات اس کے بعد موجود تو میں پھر کہوں گی میں سرحاتی ہوں ان کی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے اس میں ٹائم نہیں ضائع کیا ایک انہوں نے پوزیشن واضح قسم کی لیگ کوئی اس میں وات ای باوٹ ری نہیں کی ایف این بٹ نہیں کیا اور سیدھی طرح بلکل انہیں ہوئی تو نیگوسییشن ٹیبل پہ ہوئی لیکن ابھی کوئی ابھی سیز فائر کی بات ہونی جائے اور اس کی دھول میں جو موائے بنتے ہیں جو ہوتے وہ ایسے نہ ہو کہ جیسے پہلے فلسطینیوں کو یا انڈیجنس عرب لوگوں کو دیکھئے میڈیٹرینین سے لے کے سی سے لے کے جورڈن تک یہ پورا علاقہ انڈیجنس فلسطینیز کا اس میں عرب ہوتے تھے جو بھی ہوں یہ وہاں کے لوگوں کا تھا وہ لوگ اب بلکل وہاں سے علاقہ بدر ہو رہے ہیں گھر بدر ہو رہے ہیں ان کو کہیں واپسی کی یقین نہیں دلایا جا کہیں نہیں ہے جا کے ڈیزرٹ میں ٹینٹو میں رہے ساری زندگی دیکھیں اس پہ ایڈپٹ اور جو سکسٹی سیون وار کے آپ کو یاد ہے جتنے بھی فریق ہیں ایڈپ سریہ جورڈن یہ سارے جو ہیں ان کو بھی حصہ دار ہونا ہوگا اور کچھ فیصلہ سازی میں مدد بھی کرنے کریں لیکن کرنی کیونکہ یہ ایک علاقہ ایسا ہے کچھ ہزب اللہ کے تانے بانے ہیں لیبنان میں بھی بومبنگ نہ شروع ہو جائے میں نے سنا کہ ان کے پورڈر پر ایسا کچھ ہوا ہے اس گام ایسے ہو رہی ہیں بیکل تو ایران بھی ہے سارے اس میں بہت سارے مسلم ممالک لپیٹ میں ہیں پھر میں نے آپ سارے اس کیا قطر تو ایک سال سی کا کردار ادا کرتا ہے لیکن آپ بتائیں مجھے کہ ان کے جو بیسٹن پاس ہیں ان کی طرف سے کوئی لیٹ ہوا ہے ابھی تو حمایت کی جاری ہے اور ہم اس کی مذہبت کی جاری دہشت گردی کی مذہبت میرا یہ کہنا ہم یہ نہ بھول جائیں کہ انسانیت بھی ہمیں محفوظ رکھنی چاہیے جہاں پہ بھی جنگ ہے وہاں پہ انسانیت کو پہلے رکھ دکھنا چاہیے اور اس کے مطابق جنگ مسئلوں کا حل تو ظاہر ہے میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں بریک کے بعد واپس آئیں کچھ سیاست کے اوپر بھی بات کریں کہ کیا ہونے جا رہا کیونکہ پیپس پارٹی کی طرف سے خاموشی ہے کچھ کچھ دنوں کے بعد بلاول صاحب ضرور منظر عام پر آتے پھر وہ کہتے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں زردائی صاحب فیصلہ کریں گے لیول پلینگ فیل کی کمپلینٹ کرتے تو کب ان کے ہاتھ کھولے جائیں گے اور کیا ضرور صاحب نے فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے یا بھی اس کے اوپر کچھ اور مرائل ہیں بریک کے بعد بات کریں ناظرین ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینٹر شہری ریمان صاحب آمدید موجود دنشری اب کچھ سیاست پہ بھی بات کریں کہ انٹرنیشنل معاملات جو ہوتے ہیں اس کے لوکل پولیٹیکس جو پولیٹیکس ہے اس کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں تو وہ بات لمبی ہو جائے گی مگر ابھی تو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہے اور پیپرس پارٹی شاید ان کی منتظر ہے کہ وہ اتنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے اس معاملے کے اوپر دیکھئے سیاست میں تو پاکستان میں ہر ہفتہ ہی تقدیلی آتی ہے یہ تو آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے خورت کوئی ہمارے دیرینہ مسائل یا اکثر اور بیشتر پیچھے ہٹے وے ہوتے ہیں اور سامنے تو اور ہی ہی سیاست ہوتی ہے جو آپ کے ہی سیاست میں ہفتہ بڑا لمبا پیریئیڈ ہوتا ہے پاکستان میں اور اس صورت میں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ ایک situation کبھی standard اور fix نہیں ہوتی ویسے بھی کلیکشنز کی کام انتظر ملک ہے تو ظاہر میان ساب آئیں گے پاکستان میں ان کی لیڈرشپ ہو اور وہ آکے اپنا حصہ اپنا ادھا ادا کریں جمہوریت کے حصول میں ہم تو ویلکم کرتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور وہ جو آپ کے شکایات تھی لیول پلینگ فیلڈ کی اور اس پہ آپ نے کہا تھا کہ زردائی سب بات پریں گے وہ کیا ہو ہمارے جسارت کیسے لیول پلینگ فیلڈ کی بس دو دو مہینے وہ ہی بس ایسا لگتے کہ ہمیں اور کچھ کہ دینا چاہیے تاکہ دو مہینے اور آپ لوگ نکال لیں مگر ایک مسئلہ تو ہے شکایت بھی آرہی ہے دوسرا پی ٹی اور اس کا حل کیا ہو سکتا اب تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ڈی لیمیٹیشن کی ڈی ٹو ڈی وہ چل رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کے وفود آرہے جا رہے ہیں کوئی سندھ کے آتے ہیں کبھی پنجاب کے آتے ہیں کچھ دو دو تین تین لوگ جا کے مل بندیوں میں جسے کہتے ہیں ہماری سیٹیں کم ہوں ہر جگہ تو یہ تو ہر پارٹی کہے گی اور لڑے گی اس کے لیے اور پیپلز پارٹی کے نے اپنی بات کرنی شروع کر دی ہے کیونکہ ہماری تجربہ پرانا ہے الیکشن کروانے کا بھی اپنی جانے دے کے اور قربانی دے کے پچھلے کچھ دنوں سے مولانا سرگرم ہے ان کی شہباز صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ انتخابات کو بلکہ انہوں نے اندہ ریکارڈ بھی کہا جنوری میں بہت زیادہ حالات سردی کے بھی اور دہشت گردی بھی ہو رہی ہے تو ممکن نہیں ہے تو کیا وہ سرگرم ہے مؤخر کرانے کے لئے انتخابات اور کیا اس سلسلے میں زردائی صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مؤخر ہو سکتے ہیں انتخابات دو بات ہیں آسمہ دیکھیں زرداری صاحب ایک پلے دل کے سیاستدان ہیں منجھے پرانے سیاستدان ہیں ڈگری بھی انہیں مل پوری قوت ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہئے دروازے کبھی نہیں بند ہوتے یہ ایسی بات ہے ہی نہیں ہم نے کبھی اس کا کیا نہیں ہے ہم آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے ہم فلاں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے فلاں کو گالی دی فلاں کو چور کہ دیا فلاں کو ڈاکو کہ دیا یہ یہاں کا طریقہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی کسی کی یہ ٹریننگ نہیں ہے خاص طور سے زدائی صاحب کی سیاست میں وہ شاتر ضرور ہوں لیکن نفیس بھی ہیں اپنی دوستیوں میں اور روابط میں مولانا صاحب کے ساتھ تو انہوں بہت پرانا رشتہ ہے ذاتی رشتہ ہے جس کا وہ کبھی وہ بھولتے نہیں ہیں اور نہ کبھی اس کو اپنی پولٹیکل یا سیاسی ڈفرنس اگر وہ بھی تو بہت دیموکرائٹکل بہت پرسنل یعنی کہ ان کی ذاتی طور پر بھی اور جمہوری قط ہمارے سیٹرز کے بنیاد پر وہ ضرور ملیں گے مجھ نہیں پتا اس وقت کوئی کسی نے بات کی نہیں کی مگر ملنا نہ ملنا ہمارے ایسا نہیں وہ تو الیکشن مواخر کرانے مواخر ہو جائے انتخابات مواخر کرانے کی بات الگ ہوئی آپ نے مجھ سے دوک کیونکہ سوال تیل سے کہتے ہیں اور اس لئے میں یہ کہنا چاری تھی آسمان کے جو نام ملنے کی بات ہے وہ صرف عمران خان اور ان کے نو مئی کے لوگوں کے حوالے سے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ یہاں پہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں بہن بہتر ہوگا ان کی پارٹی کے بہت تیز اور ترجمان سے بات کر لیں یا مولانا صاحب خود ہی بڑے ان کو اگر ہم ایک سائیڈ پہ بھی رکھ دیں تو اگر الیکشن مواخر کرنے کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کہاں کوئی را ہے یہ پارٹی کی ہماری ایک کلیر پوزیشن ہے کہ پہلے تو الیکشن آئینی زمرے میں ہونے چاہیے ٹائم فریم میں ہونا چاہیے وہ نائنٹی ڈیز تھا وہ اگر گزر بھی گئے تو آپ سلپری سلوپ پر نہ آئیں یہ ڈھلان جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے آپ کے آئین کے جمہوریت کے لئے اس کے ساتھ مزید کھلوار نہ کریں تو اس حوالے سے ہم بہت کلیر ہیں سردی گرمی تو ہوتی پاکستان آوائیڈ کرتا ہے سب سے گرمائش کا مہینہ لیکن اس میں بھی ہو چکی ہے ہر مہینے میں الیکشن ہو چکا اور خدا بھانا خاصتہ کسی علاقے میں آپ جنوری کے بات کریں گے تو اور سردی کا خط شہر میں ایک بریک لینی ہے شہری مگر آپ چونکہ سردی گرمی سردی گرمی کی بات کر رہی ہیں تو یہ دھوند کے بھی موسم ہیں اور ایک الیکشن دھوند کے چکر میں آپ کو یاد ہوگا کہ کافی اس کے اوپر اترازات بھی ہوئے تھے تو میں ایک بریک لیتی ہوں بریک کے بعد جو اصلی دھوند ہے سماغ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور کچھ سیاسی دھوند کے اوپر مزید بات ہوگی بریک کے بعد پرگم بیک ناظرین ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شہری آپ کو پتا ہے ظاہر ہے آپ نے محولیات کا اتنا کام بھی کیا اور آپ منسٹر بھی رہی ہیں یہ جنوری کے مہینے جو ہیں اس میں اصلی دھوند پڑتی ہے ڈسکا میں تو شاید نقلی دھوند تھی تو کیا انتخابات واقعی اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو وینسٹے ہے اس کو لاہور بند کیا رہا ہے سماغ کے اندر کیا حالات ہوں گے دونوں دھونوں کی بات کر لیں جی میں نے تو یہ وینسٹے کے مارکٹ کلوجر پر اپنا تشویش کا ضرور اظہار کیا تھا کیونکہ ایک نیشنل کلین ائر پولیسی میں نے اسی وجہ سے بنائی تھی اور ظاہر ہے ہر صوبے کو مکمل شراکت داری دے کے ہی بنائی تھی نیشنل کلین ائر پولیسی انٹرنیشنل ہمیں فائل کرنی ہوتی ہے باہر کے ممارک اور ایجنسی نیشنل پولیسی مانگتی ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے پھر ہر صوبے سے بات کریں اور اس میں کلین ائر کے حوالے سے ترجی ظاہر پنجاب کو دی کیونکہ یہ تو ایک نیشنل کلر بن گیا ہے پولوشن جو ہے جس بنیاد سے جس کہتے ہوں ونٹر میں تیمپریچرز کی وجہ سے وہ اور بھی اٹھتا ہے اور ایک فضاء ایسی ہوتی ہے کہ موٹر ویز بن ہائی ویز بن اکثر ویشت ایک زمانے میں تو ائرپورٹ بھی بند ہوتے تھے اب شاید وہ فکس ہو گیا ہے لیکن دنکھیں یہ ہر سال آپ پچھلے سال بچے سکول نہیں جا سکرے تھے بوڑے جو تھے گھروں میں بند تھے پابند کیونکہ ان کے لنگز اب آلودگی کو برداشت نہیں کرے جب ہوا میں اتنی آلودگی آ چکی ہے تو یہ زہر کو نکالنے کے اقدامات کیے جائیں یہ کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ کل آپ ایلیکٹرونک ویگلز لگا دیں جی نہیں وہ تو ایک بڑا نیشنل پلان ہے جس کے لئے بہت آپ کو سرمایہ اور پورا اپنا انسٹیوشنل سٹرکچر آئل پاور سب کچھ کرنا ہو یہ اس میں پاور منسٹری اور انڈسٹری منسٹری کو سرگرم ہونا ہے اور ان کے پاس سرمایہ ہو تو کریں ٹرانزیشن پیپر پہ بنا کے تو کہہ گئی تھی پی ٹی آئی کی گورننٹ لیکن یہ ہوتا نہیں سکا نا تو ہم نے کہا وہ ضرور ہوتا رہے جب آپ کر سکتے مگر اس سے پہلے تو اس کا حال کیا ہوگا آپ لگتا ہے کہ یہ چھوٹیاں ہم کرتے رہیں گے اسی طرح ہا حال جو ہم نے لو شروع کر دیں وہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پھر آپ آپ کا بھلا کرے پیٹرول ان میں کم کرنا ہوتا تو وہ یورو ٹھری یا فور سے فائیف تک آرہا تھا وہ ان کے پاس بھی کلائمٹ چینج دپارٹمنٹ ہیں لیکن ہم اپنا چلو کپیسٹی کا تحفہ انہیں دیں کہ ہم نے آپ کو پالیسی بنا دی آپ کی شراکت سے اب آپ یہ پانچ اقدامات فوری طور پر کریں یعنی اپنے رکشو گاڑیاں بس اس کو ٹیوننگ شروع کر دیں آپ صرف ٹیک آفیس میں کہہ دیں دکھانی ہے تھوڑا آپ اس بات کو بار بار میسج کرنا پڑے گا اور اسلام باد میں پلیسٹک ریڈکشن جنی شروع کر آئے پہلے میں آپ کو نہیں کہوں گی پہلے خود کروں گی اس طرح کے اقدامات لینے ہوتے اس کی لیڈرشپ لینی ہوتی ہے اس کا میسجنگ کرنی ہوتی ہے تب ہی آہستہ آہستہ دھوند کم ہوگی نہیں تو آپ دیکھ سہور اور نیو ڈیلی دونوں دنیا میں سب سے غلط قسم کی فہر رست کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سب سے شروع کریں بکل بہت بہت شکریہ شیئر ریمان صاحبہ آپ نے وقت دیا اور بہت اہم بات ہے یہ اور ہم جس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے وہ معاملہ ہماری زندگیوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے وہ محولیات ہے ہم جس فضاء میں سانس لیتے وہ فضاء اگر خوشگوار نہیں ہیں وہ اگر صاف نہیں ہیں وہ اگر شفاف نہیں ہیں تو ہم زندہ کیسے رہیں گے بیماریوں سے اور آلودگی جو ہے وہ بیماری کا ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے یا اس کے ذریعے سے وہ پھیلتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سب لوگوں کو یہ بحیثیت معاشرہ بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے حکومتوں کو تو کرنا ہی ہے اور جو سیاسی دھوند ہے اس کے خاتمے کا بھی بندوبست کرنا چاہئے کیونکہ پاکستان کی زندگی کے لیے آئینی طور پر شفاف فضاء جو ہے وہ نظر آنی چاہئے اور اس کے ساتھ سیاسی دھوند بھی ختم ہونی چاہئے گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا